بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے مطالق کہ وہ جو ہے ان کا جو گروہ ہے وہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت محمیر معاویہ کے مطالق کہ وہ گروہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک حدیث وہ لے کے آتے ہیں حضرت امار کے مطالق حضرت امار کے مطالق جو حدیث وہ لاکے پیش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور جس پہ وہ حدیث پہ وہ فٹ کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ پہ کہ یہ باغی گروہ ہے میں حدیث پڑھ لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم ڈونتے ہیں کہ حدیث میں جو اختلاف ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون باغی ہے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں حضرت بخاری کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے ابن عبی سعید الخضری جب مسجد نبوی بنائی جاری تھی تب کہ یہ ذکر ہے اچھا ہم میں معلوم ہے کہ حضرت امیر کا قتل جو ہے جنگ سفین میں ہی ہوا تھا یا کی نہیں کی نہیں ہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کیا ہے کہ اس کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا ٹھیک ہے نا اب ہم دونتے ہیں کہ فیہ باغیہ کون ہے کیونکہ ہمارے بیچ میں اور ان لوگوں کے بیچ میں ایک تنازہ ہے کہ فیہ حضرت امیر معاویہ کا جو فیہ ہے وہ فیہ باغیہ نہیں ہے لیکن اگر ایک چیز پہ تنازہ کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے جو علی عمر کی اطاعت کرو اور اگر کسی چیز میں تنازہ ہو جائے تو پھر لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس تک حیات کی میں تجمع کرتا ہوں تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ ان کے بیچ میں کسی چیز کا تنازہ ہے باغی کی تعریف کا باغی کی تعریف قرآن کیا کرتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کوئی اور کیا کرے لیکن قرآن کیا کرتا ہے کیونکہ ہمارے لئے قرآن مقدم ہے اور اسی سے ہم باغی کی تعریف لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ سورت حجرات میں آیت نمبر نو پر فرماتا ہے اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلاح کرو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسری گروہ سے زیادتی کرے زیادتی سے مراد بغت یعنی باغی کا مطلب یہ ہے کہ زیادتی کرنے والا باغی سیکھئے نا تو وہ زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلاح کرا دو اور انصاف کرو اور اللہ کے انصاف کرنے والے حقوق پسند کرتا ہے اب بات سیدھی سی ہے باغی تو حضرت معاویہ اس حساب سے تو ہوئے نہیں جنگ ہوئی اور صلاح ہو گیا کے بعد خوارج حضرت علی سے لڑے حضرت معاویہ کی کوئی جنگ نہیں تھی خوارج جو لڑے نہروان میں جو حضرت علی نے ان کو شکست دیا ان کو قتل کیا وہ باغی گروہ تھا قرآن شریف میں تو صاف اس کی نشاندی کر دی گئی ہے اگر باغی گروہ نے حضرت علی کو حضرت معاویہ کو قتل کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فبلکہ صحیح حدیث ہے تو پھر ہم باغی اس گروہ کو کہیں گے جو حضرت جود صلاح پہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ حضرت علی سے جنگ کر بیٹھا تو باغی تو وہ ہو گئے غیب مراد مطلب یہ ہوا کہ عمار کو قتل کرنے والے حضرت علی کے اپنی ہی گروہ میں لوگ جو شامل تھے جو کسی طریقے سے جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے ہوسکتے ہیں کیونکہ ہم کسی اس سیچویشن میں حاضر نہیں ہیں لیکن قرآن اور حدیث ہمیں استدلال دے رہے ہیں ہمیں نشاندی ہی دکھا رہا ہے کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی گروہ کو باغی قرار دیا تو قرآن بتا رہا ہے کہ باغی وہ ہوں گے جو صلاح پہ صلاح نہیں چاہتے ہوں گے تو اس کی تعریف تو ہو گئی تو پھر ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ ہم کسی چیزوں خرچے اب یہاں پہ جو یہ موضوع کھل پڑا مشاجرہ صحابہ کا تھوڑا سمیں اپنی موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں اب میں یہاں پہ اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل سنت اور جماعت کا جو عقیدہ ہے جو نظریہ ہے وہ بڑا اعتدال پسند ہے اور حکمت والا ہے یعنی جو صحابہ کے بیچ میں آپس میں جو فتنہ کھڑا ہوا اہل سنت کا جو عقید ہے اعتدال پسند اور حکمت والا وہ کیسے ہوئے اس طرح سے کہ چونکہ اول تو صحابہ ہمارے نظر ایک عدول ہیں اپنی جگہ پر ہم صحابہ کو تمام صحابہ کو عدول عدول سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ صحابہ سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے اشتہادا خطا ہے ہو سکتی ہے لیکن عدول سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتی میں ایمان لائے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا یہ شرط اساسی ہے ہمارے نظریہ ہم کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ تھی اس لئے ہم ان کا احترام کرتے انہیں عدول مانتے اب یہ جو فتنہ تھا اس میں ہمارا جو موقع احل سنت جماعت کا یہ ہے کہ حضرت علی حق پہ ہیں اور حضرت معاویہ استحادا غلطی پہ کیوں اس لئے نہیں کہ ہم کھرچیں بات کو کیونکہ اگر آپ بات کو کھرچنے جائیں گے یا تو آپ رافضی ہو جائیں گے یا پھر آپ ناس بھی ہو جائیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی بات بڑے سے بڑے عالم کو بھی بٹھا دیں آپ بٹھا دیں سمجھ دار وہ بھی اگر کھرچنے جائیں گا تو اسے حضرت علی قبل اللہ وجو کی حکمت سمجھ میں نہیں آئیں گی کیا وجہ تھی کہ آپ فوراں جو ہے وہ قصاص نہیں لینا چاہ رہے تھے اور اسی وجہ سے آپ صحابہ سے جنگ کر رہے تھے آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی اسی طریقے سے آپ حضرت معاویہ کی حالکہ دیکھا جائے تو ان کا جائز مطالبہ تھا ہے لیکن انہوں نے اپنے مطالبے کو شرطا لگا دیا کس کے ساتھ بیت کے ساتھ کہ جناب بیت جب ہوں گی جب آپ کے ساتھ لیں گے تو یہ شرط کر دینا یہ اشتہادن غلطی ہے اور ہمارے لئے حضرت علی حق پہ اس لئے کہ ہمیں مزید کھرچنا نہیں ہیں لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ آخر ہے حضور کی حدیث اگر آپ کے پاس آگی تو پھر آگے کوئی آپ کی رائے نہیں بنتی ہے بس ختم وہ ڈی اینڈ ہے وہ سمجھ لے ریڈ لائن ہے اس کے آگے آپ کی حضور کے آگے اگر کوئی ہوا بھی چلتی ہونا تو اس پہ بھی نظر نہیں دالنی چاہیے آپ کو حضور کے نقش پہ دالتی ہے جہاں پہ ان کے پیروں کے نقش قدر مبارک جو پڑے ہوئے ہیں ان پہ ہمیں ان کو فالو کرنا ہے سامنے سے اگر کوئی ہوا بھی گزر رہی ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہاں ہم عزد علی کو کیوں مانتے ہیں کہ وہ حق پہ ہیں کہ حضور صاحب نے فرمایا اور یہ جامعہ صغیر میں امام جالدن سیوتی کی صحیح حدیث ہے کہا کہ رحماللہ ابا بکر زوجنی ابنتہو وحملنی الی دار الہجرہ وعتق بلالن من مالہو وما نفعنی مال فلسلام وما نفعنی مال ابی بکر رحماللہ عمر رحماللہ عثمان تستحی ملائکہ وجہد جیج الاسرہ وزاد فی المسجدنا حتی وسعنا رحماللہ علی اللہم ادر الحق معوحیث دار اچھا یہ آخری الفاظ ہے چونکہ پوری حدیث کا میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں حضرت ابوکر صدیق کے مطالعہ کہ اللہ تعالی ان کو بخشش کریں ان پر رحم کریں کہ انہوں نے اپنی بیٹی مجھ سے بھی آئی اور میرے ساتھ جو ہے وہ حجرت کیا انہوں نے اور حضرت بلال کو انہوں نے یعنی خریدہ اور آزاد کیا اور جو کچھ ان کے اسلام کے لئے ان کا مال مجھے نفع آیا کسی اور کا مال اتنا مجھے نفع نہیں دیا اور کہا حضرت عمر حضرت عمر کو اللہ تعالی رحم کرے کہ وہ حق بات کہتے تھے چائے وہ کڑوی کیا نہ ہو یعنی کڑوی بات بھی ہو لیکن وہ حق کہتے تھے سمجھنا اور پھر کہا کہ حضرت عثمان غنی کے مطالق کہ ان سے اللہ ان پر رحم کرے کیونکہ فرشتے بھی ان سے حیاء کرتے تھے ایک یہ بات اور کہا اور ہماری مسجد کو بھی انہوں نے جو ہے نا یعنی وسط کرنے میں حضرت عثمان غنی کا مال تھا یہ مفہوم حدیث کا بیان کر رہا ہوں اور کہا آخری میں کہا رحم اللہ علی اللہم ادر الحق معاوحیث و دار اللہ تعالی حضرت علی پہ رحم کرے اور اللہ تعالی سے یعنی دعا کی کہ ان کے ساتھ حق رہے جہاں یہ بھی رہے ہمارے لئے کافی ہے حدیث ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے حاکم نسا پوری نے عن امن صلی اللہ علی معا القرآن و القرآن معا علی ینہ تفرقا حتی رد علی الحود اور یہ حاکم یعنی مسترک حاکم امن صلی اللہ علی مسترک حاکم کی نسا پوری کی حدیث نقل کی ہے صحیح سنت کے ساتھ علی شرطین شیخین یعنی امام مسلم و بخاری کی شرط پہ یہ صحیح حدیث میں غلقی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تھے کہ وہ مجھے حود پہ مل جائے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حود پہ یہ ملاقات کریں گے تب بھی یہ قرآن اور حضرت علی جدا نہیں ہوں گے تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہی کہ حضرت علی کے لیے ہم نے کوئی خرچنا نہیں بات ہمیں بس حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کافی ہے اس لئے ہماری جو حکمت ہے اہل سنت کی کہ ہم صحابہ کی مشاجرہ میں نہیں پڑھتے ہیں صرف اس لئے کہ ہمارے پاس حضرت علیہ وسلم کی حدیث کافی ہے اور حضرت امیر ماویہ صحابی رسول ہے لیکن اجتہادن کیونکہ ہمارے پاس صحابی معصوم نہیں ہے غلطی ان کی اجتہادن تھی وہ قصاص کا مطالبہ تو کر رہے تھے لیکن ان کی غلطی یہ تھی کہ قصاص کو جوڑ رہے تھے اپنی بیت کے ساتھ یہ ان کا اجتہادن غلطی تھی یہ سوچ رہے تھے کہ قصاص کا مطالبہ تو شرعاً جائز ہے جائز ہے اپنی جگہ پہ لیکن بیت کی شرط اس کے ساتھ یہ شرط کی ایک نہیں ان کا اجتہاد تھا اور یہ وہاں پہ ان کی غلطی تھے ہم اس طریقے سے امام علی کو حضور کی حدیثوں سے صحیح گند آنتے ہیں اور حضرت معاویہ صحابی رسول کو اجتہاداً غلطی کہتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں اگر کوئی پوچھے کہ حضرت معاویہ کو ان حدیثوں کا پتا نہیں تھا شرط نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کو ان چیزوں کا پتا ہو پہلی بات کیونکہ کسی صحابی کا تمام صحابہ کا ایک علم تو ہی نہیں ایک سا صحابی دستہ مراتب میں اوپر نیچے ہے اس طریقے سے وہ اپنے علم میں بھی آگے پیچھے ہیں تو اور ایک ہمیں چونکہ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے ابن عصاکر کی وہ کہتے ہیں کہ سعید قال السعید فینی سمعت رسول صلی اللہ علی انتا معا الحق والحق معاقہ حیث مادار یہ سعید حضرت سعید جو فرما رہے ہیں حضرت معاویہ کے سامنے ہی بات ہو رہی ہے کہ علی جو ہے حق کے ساتھ ہے اور حق جو ہے علی جہاں پہ ہوں گا حق اس کے ساتھ ہوں گا تو میں اقول فقال الماویہ پھر ماویہ نے کیا کہا لسعید یا اباس حاق ما کنت اعلوم الان اذ میں خود کو اس بات پہ مطلب علوم نہیں کرتا علوم یعنی بلیم نہیں کرتا اذ الان ابی اس سمعتو یعنی ابھی تمہارے سے میں نے سنا ہے یعنی اس سے پہلے میں نے اس بات کو نہیں جانا تھا حادہ ما عنا من رسول صلی اللہ علی و جلس ان علی کہ رسول صلی اللہ علی کے ساتھ اس طریقے سے بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں لو سمعتہ حادہ من رسول صلی اللہ علی اگر میں نے یہ بات رسول صلی اللہ علی سے ڈاریک سنی ہوتی تو کہتے کیا لکنت خادمن لعلی حت اموت کہ میں حضرت علی کا خادم نوکر ہوتا یہاں تک کہ مجھے موت آیاتی حضرت معویہ تو یہ فرما رہے ہیں تو مشاجرہ صحابہ میں پڑھ کے کسی کے ردوے کو نقص کرنا اور یہ کہہ دینا چونکہ وہ جنگ کر بیٹھے وہ منحاج نبو ہے تو بھائی آپ نے آپ علمی اختلاف ضرور رکھیں لیکن اس علمی اختلاف کو بہت درعنات تک نہیں پہنچائیں وہ آپ کے لئے دوسری ہیں اچھا یہاں میں آخر میں ایک بات تھوڑی سی کہوں گا جو عام مسلمانوں کے لئے ہے عام جو ان سارے سبجیک کو زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ باتیں تو وہ ہوتی ہیں جو علماء و فسرین ایک طریقے تحقیق کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں اور پھر کسی چیز پر کنکلوٹ کر جاتے ہیں کہ بھئی یہ نتیجہ ہے عام مسلمانوں کے لئے میرا پیغام اتنا سا ہے دیکھیں روز محشر آپ سے یہ سوال نہیں ہوں گا اگر آپ نے کسی کے متعلق حسن الزن قائم کیا ہوا ہے کوئی بھی شخصیت ہو آپ نے دل میں اگر کسی شخصیت کے متعلق حسن الزن رکھا ہوا ہے تو آپ سے کوئی سوال نہیں ہوں گا لیکن آپ نے اگر اس شخص کے متعلق سوئے الزن یعنی برا گمان رکھا ہوا ہے تو آپ سے یقیناً سوال ہوں گا تو میں اہل مسلمین کو کہوں گا کہ صحابہ کے بارے میں برا گمان مت رکھیے کیونکہ اگر آپ چھے گمان رکھیں گے تو آپ سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے ان کے امان ان کے ساتھ ہے لیکن برا گمان رکھا تو آپ سے یہ کرا سوال ہے یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اگلی رشت انشاءاللہ امام مہدی کے مطالق ہم کریں گے نظریہ وقیدہ امام مہدی کے مطالق اور کوشش کریں گے کہ اس کو بھی جل سے جل پٹا جائے کیونکہ آخری جو ہمارا پشت ہوں گا اس میں یہ ہوں گا کہ ہم بتا دیں گے آپ کو کہ سور کب پھوکی جائے گی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوں گی علیکم سلام ورحمت اللہ تعالیٰ